بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے اس کا جواب سمات فرمائیں سوال یہ ہے کہ مزار پر حاضری کا طریقہ کیا ہے بعض لوگ مزار شریف پر جاتے ہیں مزار شریف کو بوسہ لیتے ہیں اور بعض لوگ تو مزار شریف کا تواف کرتے ہیں اور بعض لوگ کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے سجدہ کرنا، تواف کرنا اور بوسہ دینا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے بیان فرمائیں جواب سمات فرمائیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علی مزارات پر حاضری کی تفصیل یوں ارشاد فرماتے ہیں مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنٹی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور متوسط یعنی درمیانی آواز میں باعدب سلام عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر درود غوثیہ تین بار الحمد شریف ایک بار آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص سات بار پھر درود غوثیہ سات بار اور وقت فرصت دے یعنی اگر موقع ہو تو سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے کہ الہی اس قرار پر یعنی ہمارے پڑھنے پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کی قابل ہے نہ کی اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے فلا بندہ خدا کو نظر پہنچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسا دے اور تواف بالاتفاق ناجائز ہے یعنی مزار شریف کا تواف کرنا یہ بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ کرنا حرام ہے واللہ تعالی عالم